پاکستان کی طاقت اور فوج اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت سخت حضیمت کا سامنا کرنا پڑا جب اسلامباد ہائی کورٹ نے آئی ایس آئی کے سابق سرورہ لیفٹ نے ڈینل ریٹائر اصد دورانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا کہ دورانی ایک عام شہری ہیں اور آزادی سے گھومنا ان کا بنیادی حق ہے جسے کسی حالت میں چھینہ نہیں جا سکتا چار مارچ کے روز اسلامباد ہائی کورٹ نے انٹر سرورسز انٹریجنس کے سابق سرورہ اصد دورانی کا نام ایکزٹ ٹنٹرولیس سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بظاہر ان کے خلاف نہ تو کسی قسم کا کوئی کیس زیرہ التواہ ہے اور نہ ہی کوئی انکوائری چل رہی ہے اس لئے ان کو بیرون مک جانے سے نہیں روکا جا سکتا عدالت آریہ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے دورانے سماڈ ڈیپٹی اٹارن جنرل سے پوچھا کہ کیا اصد دورانی کا نام کوئی انکوائری زیرہ التواہ ہونے کی وجہ سے ای سیل میں ڈالا گیا تھا کیونکہ ہم نے سالہ ریکارڈ دیکھا اور یہ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت اصد دورانی کی خلاف کوئی انکوائری زیرہ التواہ نہیں نہ ہی کوئی اور گراؤن ہے جس کی بنیاد پر ان کا نام ایکزٹ ٹنٹرولیس میں ڈالا جائے چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے کہ ہر عام شہری کی طرح ان کے سابق تھری سٹار جنرل ہونے کے ناتے بھی کچھ حقوق ہیں اس پر عدالت نے ڈیپٹی اٹرن جنرل سے کہا کہ ای سیل کے لئے کوئی گراؤن بتائیں اگر کوئی گراؤن نہیں ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اصد دورانی کا نام ای سیل میں رکھا دائے بعد ازاں عدالت میں ایڈیشنل آٹرن جنرل پیش ہوئے جس پر چیف جسٹس نے ان سے مقارمہ کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ اصد دورانی کا نام ای سیل میں اس لیے رکھا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے عدالت نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق اس وقت کوئی انکوائری نہیں چل رہی درخواست گزار ایک ریٹائر تھری سٹار جنرل ہے اور سابق ڈی جی آئی سائی بھی رہا ہے مزید یہ کہ اب وہ ایک عام شہری ہے اور آزاد گھومنا ان کا حق ہے چیف جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ حکومت کو کھولی چھوٹ تو حاصل نہیں کہ کسی کا نام بھی ای سیل میں ڈال دے اس پر ایڈیشنل آٹرن جنرل نے کہا کہ بزارت دفاع کے نمائندے کو نوٹس کر کے ان سے جواب طلب کر لیا جائے ان کی اس بات پر چیف جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ کسی کو بھی بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ریکارڈ کے مطابق اصد دورانی کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہو رہی اس لیے ان کا نام ای سیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں اس کے بعد عدالت آریا نے اصد دورانی کے نام ای سیل سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی درخواست نمٹا دی یاد رہے کہ اس سے قبل 12 فرمی سن 2021 کے روز اصد دورانی کا نام ایکزٹ ٹنٹرول لیس سے نکالنے کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر قیانی نے مقالہ کو آگاہ کیا کہ وہ اس مقدمے کے مزید سماعت سے معذرت چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں اور فیصلہ لکھنے کا مرحلے میں تھا لیکن یہ افسوسناک ہے کہ اب میں اس کیس کے مزید سماعت نہیں کر سکتا جسٹس محسن اختر قیانی نے سماعت کے دوران عدالت میں موجود مقالہ اور فریقین کو آگاہ کیا تھا کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی میں یہ کیس چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ کو بھیج رہا ہوں ایسی ایل سے نا نکالنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا چنانچہ جسٹس اترمین اللہ نے یہ کیس خود سننے کا فیصلہ کیا واضح ہے کہ اسد دورانی نے انڈین خفیہ ایجنسی روہ کے سابق سربراہ اے ایس دولت کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی جس میں پاکستانی حکام کے بقول ایسا مواد بھی شامل تھا جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق ہے اس کتاب میں انہوں نے فال کے موجودہ سربراہ جینرل کمر جاوید باجوا پر بھی بلواسطہ طور پر تنقید کی تھی وضارت دفاع کا موقف ہے کہ اسد دورانی نے اے ایس دولت کے اشتراک سے کتاب نکر افیشل سیکرٹ ایک سن 1962 کی خلاف ورزی کی ہے اور اس جن پر کارروائی آرمی ایک کے تحت کی جاتی ہے اور پھر بعد ازاں اسد دورانی کا نام ایکزٹ کنٹرول اس میں شامل کر دیا گیا تھا عدالت میں وزارت دفاع کے جوان کرائے گئے جواب میں ایسیل قانون سے متعلق کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص دیشت گردی کے واقعات پر ملوث ہو یا اس سے قومی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس شخص کا نام نوٹس دیا بغیر ایسیل میں شامل کر سکتی ہے وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائر اصد دورانی کے خلاف تحقیقات آخری مراحل میں ہیں اور ایسی مرحلے پر ان کا نام ایسیل سے نہیں نکالا جا سکتا وزارت دفاع کا موقف تھا کہ اس مرحلے پر درخواست گزار کا ملوث سے واحد جانے کا مقصد کانفرنسز، فورمز اور ٹاک شوز میں حصہ لینا ہے جسے ملوثی سلامتی کے لیے مزید پیچیدیاں پیدا ہو سکتی ہیں تاہم عدالت میں جمع قرائے کے جواب میں آئیس آئی کے سابق سربراہ اصد دورانی نے ان تمام اگزامات کو سختی سے ارد کیا تھا ان کا موقف تھا کہ وہ پہلے ریٹائر فوجی آفسر نہیں ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے ماضی میں بھی ایسی کتابیں لکھنے والے ریٹائر فوجی حضرات نے آرمی سے کوئی کلیرنس حاصل نہیں کی تھی اس سے پہلے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو پر صد دورانی نے کہا تھا کہ جب تک کسی کتاب میں تنازہ نہ ہو تو پھر فائدہ کیا وہ تو پھر ایک سرکاری قسم کی تحریر ہوگی جو آپ آئی ایس پی آر سے لے لیں ہیں سرکار سے لے لیں تنازہ تو آپ کو پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ بحث ہو سکے ریاست کے راز افشا کرنے کے الزامات کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے شور تو بہت مچایا گیا لیکن آج تک یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اس کتاب میں کون سے راز افشا کیا یاد رہے کہ جنرل اسد دورانی کو نبوے کی دہائی میں فوج سے بے دخل کیا گیا تھا جب انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ الزام تسلیم کیا تھا کہ سن 1990 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے آرمی شیف جنرل مرزا اسلام بیک کے کہنے پر بینظیر بھٹو کے مخالف سیاستدانوں میں کرونہ روپے تقسیم کیا تھے تاکہ میاں نواز شریفی زیرہ قیادت اسلامی جمہوری اتحاد کو کام جاب کروایا جا سکے اس معاملے کو اسکر خان کیس کے رام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی تھی تاکہ رقم تقسیم کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکے اسکر خان کیس میں اسد دورانی کا نام آنے کے بعد ان کو آئی ایس آئی سے جی ایچ کیو بلوا لیا گیا تھا اور پھر جب یہ دوارہ الزام سامنے آیا کہ وہ اب بھی سیاسی امور میں مداخلت کر رہے ہیں تو انہیں قبل از وقت ریٹائیڈ کر دیا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا